میں نے درسِ قرآن دوہدار تین میں شروع کیا فروری میں جو ہے پہلا پرگرام مسجد میں شروع کیا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شہعہ بوری رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے بعد پندرہ سپتمبر کو پہلی دفعہ جو ہے ویب سائٹ پہ درسِ قرآن ڈاٹ کام دکھا دوہدار تین میں دوہدار تین میں جی اور پہلے ہی دن سے جو ہے وہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تیس سے زائد ممالک جو ہے کے بعد نہیں دکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ تیس ملکوں میں تیس ملک دکھا رہا تھا اور آٹھ ہزار لوگ جو ہے دیکھ چکے تھے پہلے دن پہلے دن آٹھ ہزار لوگ اور وہ بہت اپریشیٹ تھا کر رہے تھے اور جنگ پہ خیر اس کا اشتہار بھی ایک چلا رہے تھے ہم درسِ قرآن کا پہلی کے درسِ قرآن ڈاٹ کام اسلام شیخ اپری صاحب تاری جمیل صاحب جنیہ جمشیل صاحب پہلے دن سے اس کو پذیرائی ملی ہے اور وہ بلکل کہیں آواز نہیں تھی اس وقت ہمارے جو ہمارے جو حضرات تھے ان کے کوئی کام ویب سائٹ پہ یا انٹرنیٹ پہ نہیں تھا کوئی بھی کام نہیں تھا بہت زیادہ تھا تو ایک مدرسہ دو مدرسے کا شاید پہلا پیج لگا تھا جو اس میں ڈونیشن کا صرف تھا اور کچھ جو ہے نہیں تھا اس وقت درسِ قرآن آیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تائر القادری صاحب تھے انٹرنیٹ پہ اور ڈاکٹر عصار احمد صاحب تھے پرہ تھا عشمی صاحبہ ان کا تھا اور ہمارے کوئی بھی نہیں تھا تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ پذیرائی دی وہ بہت اوپر جو ہے ماشاءاللہ اس کا شروع صحیح سٹارٹ ہو گیا لیکن یہاں میں میں نے کچھ کو بتایا نہیں یہاں بات کرتا تھا میں مدرس میں آئیے اور میں یہ بھائر اس کے جو ویورس تو تھے نا وہ امریکہ کینیڈا اور یوکے کے تھے آپ نے اصل جو ہٹ کی وہ وہی پہ کی جہاں کرنے کی زیادہ ضرورت تھی اصل میں یہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا لوگوں پتہ بھی چلا یہاں پہ انڈیا میں تھا انٹرنیٹ بہت زیادہ اور میری اس لئے ویورشپ میں اگر ہم جب دیکھتے تھے تو 75% انڈیا کے لوگ ہوتے تھے 25% میں پاکستان اور دنیا ہوتی تھی اچھا تو شروع سے اس کی بیس جو بنی ہے وہ انڈیا بنی ہے ایک تو خیر پوپولیشن بھی زیادہ تھی اور وہ انٹرنیٹ آگے تھے فلمیں دیکھنے کا ان کا مزاج وہ سب تھا نا تو وہ چیزیں سوشل میڈیا یہ وہ سب چیزیں وہاں پہ پہلے گیا یہ تو ہمارا بھی وہ دور ہے جب آپ پیٹی سیل کا تار نکال کے کمپیوٹر میں لگاتے تھے اور وہ کوئی گھنٹے خریدے جاتے تھے اچھا یہ آپ کی جو ابتدائی سفر اس میں رہا درس قرآن ڈاٹ کام بن گیا پہلے دن سے اللہ نے اس میں آپ کو عزتوں سے نوازنا شروع کر دیا اس سارے وقت کے دوران میں کتنے علماء کے ساتھ کام کیا ہے میرے خیال ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو دروس ہوں گے جو ریکارڈ ہوئے میں طبقے نام نہیں لے سکوں گا چیز ہے 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 لیکن یہ ہے کہ میں تمہجتا ہوں کہ تاری جمعیل صاحب کا سب سے پہلے فیس پہلا جو ہے درس قرآن پہ ہی آیا اور تقریباً بارہ سال تک صرف درس قرآن ہی کرتا تھا اکیلا صحیح اور کسی کو اجازت بھی نہیں تھی مولانا کہ جی مولانا کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں اور باقی یہ ہے افلام شیخور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جو ہے مفتی محمد زبیر صاحب کا بہت نام آپ میں بہت زیادہ بارہ سال تک سوال جواب دیتے رہے شروع میں پھر جو ہے نان کاغا خیل کو پہلی مطوع جب زیادہ جو لائے گیا ان کی ایک ریکارڈ مشہورت ہوتی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جی 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 اس کے بعد کچھ نہیں تھا اس کے بعد لنک پورا درس قرآن سے نوجوانوں کی فکری نشی سے ایک پرام شروع کیا اچھا میرے خیال ہے یہ جس وقت کی بات ہے تو زبیر بھائی ہوں یا عدنان صاحب ہوں دونوں بڑے ینگ ہوں گے اس وقت تو بہت کم عمرت ہے ان کا پرام مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کیو ٹی وی ٹائم میں ان کا کرایا تھا تو ایک گھنٹے کا انٹرویو عدنان کا خیال صاحب کا تو مفتی عدنان کا خیال حاصل میں میرے ساتھ اتنا تعلق ہے تو بہت زیادہ تو میں شاید کبھی بھولنے میں وہ نہ کروں کیونکہ دوستانہ بہت رہا ہے ہمارا تعلق تو مفتی عدنان کا خیال صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی برکت دے آج بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو ایک وقت میں ان کو بلکہ لینے کیا تھا یہ ایک ہوتا تھا میں جا کے بات کرتا تھا کہ یا یہ تو مطلب آپ کو آئیں عوام کے سامنے آئیں اور جب تک عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اللہ وہاں خود پیاسی کے پاس جا رہا تھا تو میں جا کے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں مطلب اس میں انٹرنیٹ پہ آرڈیو میں مطلب ہم جدید نظام پہ آئے تھے ایم پی تھری پہلا میں نے اسنوال کیا تھا سیمسن کا جنیا میں پہلا ایم پی تھری آیا تھا وہ فیلئر تھا اس کو میں نے ایک دو تین مگایا پانچ پانچ سوڈ ڈالر کی امریکہ سے مگا تھا پانچ سوڈ ڈالر کی ایک اور وہ بھی انہوں نے کمپنی نے اٹھا لیا اس کو وہاں سے کمپنی کیونکہ اس میں بہت فالٹ آ رہا تھا وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کو واش کر کے اس کا پورا دیٹا اس کا پورا وہ کرنا اس میں ٹیکنیکل پرابلمس ہا رہی تھی انہوں نے کمپنی اٹھا لیا تھا تو میں نے پھر کہیں کہیں سے ڈھونڈھون کے امریکہ میں اس کو لے کے آتا تھا کیونکہ ایک میری ڈیوائیس تاری جمیل صاحب کے وہاں پہ جمعہ پڑھاتے تھے وہاں پہ تھی فیصلہ باد میں ایک تقیہ اسمائی صاحب کے لیے میں استعمال کرتا تھا ایک جو ہے یہاں پہ اپنے لیے استعمال کرتا تھا تو یہ پہلی جو ہے وہ ڈیوائیس اور اس کی کوئی نوہاو نہیں تھی کسی کو اور ہم انٹرنیٹ پر ڈھونڈھون کے چیزیں دیکھتے تھے نکالتے تھے بات کرنی سکتے تھے نون مسلم نے میرا ساتھ دیا تو میرے آڈیو میں کام کیا کہ مسلم تو اس چیزوں کو پسند ہی نہیں کر رہے تھے تو وہ جو ہے وہ شروع میں سٹارٹ جو ہے مجھے ہوا تو ان سے میرے کو مدل لینے نہیں پڑی مطلب آڈیو کو بھی پسندیدہ نہیں دیکھا جاتا تھا اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب یہ درس قرآن بھی ہو رہا تھا تو اس وقت ریکارڈنگ میں نے دو ریکارڈنگ لگائی ہیں اور اس وقت جاپان کے جو یوکوہاما کا وغیرہ کا سسٹم لگایا نیا خرید کے ساؤنڈ جو ہے وہ ریکارڈنگ دو کرتا تھا تاکہ اسی ڈس کنٹینیو ٹیڈی کو ختم مطلب ہم کریں کنٹینیو کریں کیونکہ وہ جب بن ہوتا تھا پھر دوبارہ کرتے تھے بیچ میں گپ آتا تھا تو اس کے لئے دو میں نے شروع سے سٹارٹ کیا تھا دوہزار تین سے مجھے جو ہے نا اس میں کوپریٹ نہیں کرتے تھے وہاں پہ مسجد کے جو ہے جو ذمہ دار تھے تو وہ پہلا وہ میری بلکہ فائل ہی کرتے تھے گھر بڑ پلے نہیں پاہتی تھی اس کو پسندیدہ نہیں تھا وہ سمجھتے تھے گناہ ہے آڈیو کو بھی وہ سمجھتے تھے گناہ ہے تو وہ تو ویڈیو تو بات کی بات ہے پہلے تو ہم اسی کو کر رہے تھے تو ہم نے اس پہ بہت کام کیا ماشاءاللہ اور ایک بہترین قسم کا ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اسلام شیخ اپوری صاحب کا جو ہے وہ کیسٹس میں تیار کیا جو ہر عفتے آتا تھا اور میرے کہا تھے آج بھی وہ اس کی جو ہے وہ یادگار ہے وہ ایسی آپ سمجھیں کہ ایکیپمنٹ ہے یہ کیسا اساسہ ہے ہمارا کہ سونا کمپنی بڑی تھی اس وقت پاکستان کی اور وہ ایک منٹ میں پانچ ہزار کیسٹس بن کے نکل دیتے تھے ایک منٹ میں اور وہ سسٹم ایسا تھا کہ مولڈ ڈالتا تھا وہ پوری کیسٹس بنتا تھا پٹی کٹتی تھی خود ہی آٹومیٹک اور بنا کے ایک دم پھیکتی تھی اس میں درست قرآن کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ اس میں درست قرآن کی کیسٹس ہر عفتے بنتے تھے ہر عفتے پرنٹ ہو کے اس کا نام عنوان تاریخ کیسٹس پر پرنٹ ہوتا تھا اس کا پورا پیک ہوتا تھا بہترین قسم کا پہلے دن سے ہوا آیا سٹینڈرڈ بہترین رکھا شروع سے تو وہ بہترین مقبول ہوا اس کو پھر ہم نے کافی بھیجتے تھے بلکہ اسمبلی میں بھیجا ہم نے یہ سائٹ پہ سترہ سو کمپنیز اس وقت ہوتی تھی سترہ سو کمپنی کو جاتا تھا ہمارا گفٹ کر کے ٹیم میں ہم سعید انور صاحب کیپٹین تھے تو ان کے حوالے کہتا تھا پندر پیک جو ہے پورا اس میں کارڈن میں وہ تمام درس قرآن کی چیزیں سٹیکرز اور یہ بہت آئی چیزیں نکالتے تھے رمضان کی کلنڈر ایسے کلنڈرز اور شو پیس بغیرہ تو یہ کہنے کا مصدر یہ شروع سے ہم اس کو اس طرح سے ایک لے کے چلتے تھے جس میں ایک ویلیوبل چیز اس کے اشتہار چھپتے تھے اشتہار کا کونسپٹ نہیں تھا ہمارے ہاں علماء اس کو مایوب سمجھتے تھے تو یہاں پہ جو ہم اس دومانے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار کے اکباروں میں اشتہار چھپتے تھے درس کے لئے کے درس قرآن آپ تشریف لائیں علماء اسلام شیخ اپوری صاحب کا اس طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں بڑی جرنی بڑی سرگل بڑا سرمایہ اس میں اور بڑی محنت درسی بات ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے حضرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں عالی مقامت فرمائے انہوں نے وہ میرے چیز کو سمجھ لیا اور وہ مان گئے تو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور وہ جو ہے نا ہم اس پہ آپ یقین مانیں ایک جو ہے پرگرام جو ہوتا تھا اتوار کے دن ہوتا تھا مغرب میں اثر میں وہ میرے پاس آ جاتے تھے اس کے علاوہ پانچ پانچ گھنٹے تاک اس پہ ڈسکس کرتے تھے ہم یہ قرآن کی آیات آج ہم کس طریقے سے جو ہے یہ حالات میں ہمارے مسلمانوں کے لئے کس طرح سے ہوگی وہ ایک جدید نظام میں اور جدید حالات کے تحت جو ہے نا وہ پرگرام جو ہے وہ کیے گئے اسی ویسے عوام میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی اور پذیرائی بھی بہت علماء کو ملی ہے پوری دنیا میں